موسیقی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بدوریہ سفراج ایکسپیس کے خاص پروگرام کورونا کی کہانی ریپورٹرز کی زبانی میں آپ کا سواقت ہے کورونا سنکٹ کے بیچ سفراج ایکسپیس اپنے تغلی نیٹورک ہے اس کے ریپورٹرز کے ذریعے روز آپ کو ظلہ اور تحصیل اس طرح تک کی زمینی حقیقت دکھاتا ہے ہماری کوشش رہتے ہیں کہ بڑے مہانگروں کے ساتھ ساتھ ہی چھوٹے شہروں میں لوگوں کو ہو رہی سمسیاؤں کو اٹھایا جا سکے کل ہم آپ کو لے گئے تھے ستنا اور مہر جہاں پر آپ کو دکھایا تھا کہ وہاں لوگ ڈاؤن کے دوران کیسے لوگوں کی ضرورت کی چیزیں مل رہی ہیں اور ساتھ ہی کتنے سیمپل لیے گئے ہیں اور کتنی ریپورٹ پوزٹیو آئے ہیں اور مریض بڑھنے کی اسططی میں کیسی ہے زلہ اشتر اور پرشاہ سنگی تیاری آج ہم آپ کو لے چلیں گے دھار زلے کے مناؤر پیتھمپور اور دھرمپوری اس کے ساتھ ہی چلیں گے نیمچ اور زیرن بھی روز کی طرح سب سے پہلے اندور کا حال بتائیں گے ہمارے سہیو کی وکاسی تولنکی ساتھ ہی پوری چرچہ کے دوران ہمارے ساتھ موجود رہیں گے سوراج ایکس پیس کے چینل ہیڈ ایس پیت ترپاتھی جی ترپاتھی جی مارے خاص پرشکم آپ کا بہت دو سواگت ہے جس طریقے سے اندور کا ہی ہم ست سے پہلے اٹھا لیتے ہیں وہاں پر حاصل سے زیادہ بیان ہے جو ریپورٹس آئی ہیں اس میں سے زیادہ تین سو سے زیادہ ریپورٹس پوزیٹیو آئی ہیں بکاس جو گیارہ سو بیانیس ریپورٹس جس کی کئی دنوں سے چرچہ تھی کہ گیارہ سو بیانیس پر کتے آئے اس میں سے تین سو لگ بھن ہے تین سو بیانیس تین سو تیراثی پاسٹیو آئی ہیں کیا یہ آکڑا صحیح ہے جو گیارہ سو بیانیس دلی بھیجے گئے تھے اس میں تین سو تیراثی جو گیارہ سو بیانیس دلی بھیجے گئے تھے جو آکڑے ہیں وہ دلی سو سے اوپر گیاں دلی سو سے زیادہ لوگ کی جو کورونا پوزیٹیو آر جلی سے ریپورٹس کو پائی گئی ہے وہ اگر اندور اینگیم میڈیکل کالیج کی بات کریں جو اینگیم میڈیکل کالیج کی ریپورٹس ہے اس میں جو اندور سے آکڑا ہے اکر بیانیس لوگوں کی کورونا پوزیٹیو ریپورٹس پائی گئی ہے تو لگاتا جو سر نے کورونا پوزیٹیو لوگوں کی بلدی ہوتی جا رہی ہے تھوڑا سا آباز بکاس آپ ٹھیک کر لے پھر ہم آتے ہیں آپ کو آباز سوری سے آپ کی صحیح ڈھنس نہیں آ رہی نربل جی بھی بن رہے ہیں ساتھ میں نربل جی جس طریقے سے دیکھا جائے بھوپال میں سیمپلنگ کا کاری بڑی ہی تیجی کے ساتھ چل رہا ہے ابھی حالی میں جب سیم سیبرا سی چوان سمبودیت کر رہے تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس طریقے سے لہب اور ہمارے ویشیس بیمان سے کچھ سیمپل بھیجے گئے ہیں سات سو سیمپل لیے گئے تھے جنہیں بھیجا گیا ویشیس بیمان سے کیونکہ یہاں پر رکھنے کی جگہ تک نہیں تھی لیبروٹیز میں دیکھیں بالکل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہ کل بھی بتایا تھا کہ پچھلے تین چار دنوں سے بہت تیجی کے ساتھ اور ویعاپک اس طرح پر سیمپلنگ کا کام کیا جا رہا ہے خاص کر جانگیر آباد جو کی آشنکہ کا سب سے بڑا کیندر بنا ہوا ہے اس سمیں اس کو پوری طرح سیل کر سیمپلنگ کا کام کیا جا رہا ہے اور ہزاروں کی سنکھا میں یہاں پر سیمپل لیے جا رہے ہیں قریب پانچ ہزار جو سیمپل لینے کا لقص یہاں پر دکھا گیا ہے سرکار کی سب سے بڑی آشنکہ یہی ہے کہ ان کے جب ٹیسٹ رپورٹ آئے گی تو کہیں بھوپال کا حال ان دور کے جیسے نہ ہو جائے ایک اچھی خبر یہاں تھوڑی سی یہ اب تک کے سیمپلوں کے حضاف سے آ رہی ہے کہ 388 سیمپل میں سے صرف ساتھ قولٹی ہوئے ہیں لیکن یہ جو ہے جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آتی سنکرمن والے جو کی آشنکہ ہے جانگیر آباد اس علاقے کی ٹیسٹ سیمپل رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے اور جیسے کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ویشیش مماغ سے راج سرکار نے قریب 900 سیمپل جو ہیں دلی لیبورٹری میں کے لیے بھیجے ہوئے ہیں اور بھوپال کی اگر آنکھلی کے بات کریں تو 175 کے قریب 252 سے کیا سپاس ہی آنکھلا ہے دو سو کا آنکھلا اس نے پاہ نہیں کیا ہے اور ساتھی ایک کیونکہ سیمپلنگ کا کام میں پرانے شہر اور نئے شہر کے لوگوں کو دکت نہ ہو اس کے لیے ابھی تک جلا چکستالہ یعنی جی پی اسپتال میں ہی سیمپل لیے جا رہے تھے اب پرشاشن نے ان کو تین سینٹر بنا دی ہیں جی پی کے علاوہ گاندھی میڈیکل کالج اور بی ایم ای چاسی میں بھی سیمپلنگ کا کام ہوگا وہاں پر بھی لوگ جا کر سیمپل دے سکتے ہیں تو یہ ایک سویدھا جو ہے آشنکتوں کے لیے جو سندے کے دائرے میں ان لوگ کے لیے سرکار نے کہیں نہ کہیں ایک بڑا دی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کل بھی جس طریقے سے شیواجنگر میں سیمپلنگ کا کام ہوا اس طریقے سے جو ہے آشا کر کرتا جگہ جگہ آکے سروے کر رہی ہیں تو یہ اچھی بات یہ ہے کہ بھوپال میں جو ہے پرشاشنک پکڑ کہیں نہ کہیں بنائی جا رہی ہے اور دھیرے دھیرے ویاپک اس کا جو ہے بھاوشیت سے وہ ویاپک کیا جا رہا ہے یہ بات الادہ ہے اور یہ بڑی گمبیر بات ہے کہ بھوپال کا جو ایمز ہے اس کے قریب گیارہ کرمچاری ہی خود پرہویت ہو گئے ہیں تو یہ جو ہے کہیں نہ کہیں ایک بری خبر کہیں جا سکتی ہے ساتھی پرشاشن چونکہ پرانے شہر اور ساتھی پرشاکشن بھکاہ پرشاکشن اب بتائیں کیا ہے اندور میں کل کتنے پائش کیو ہو گئے ہیں ابھی کتنے آج سیمپل لے جائے ہیں کتنے سیمپل کی رپورٹ آنی باقی ہے موسیقی 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 کی جاری ہے کنٹرل روم سے وہ یہ درشاہ رہی ہے کہ پرانے شہر میں لوگ ڈاؤن کا خاصہ اللنگن کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں تو اس کے لیے بڑی تیجی کے ساتھ جو ہے افائیات درج ہونے والی ہے اور ایک وشیش بات یہ ہے کہ پرشاشن نے یہ نیرن لیا ہے کہ جو لوگ ماسک نہیں لگائیں گے ان لوگوں کے خلاف بھی افائیات درج کی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ دو پئیہ واہن پر ہیں تو اگر آپ نے دو سواری بٹھا لی ہیں اس کے علاوہ چار پئیہ واہن میں ہیں تو آپ نے دو سے ادھک سواری بٹھائی ہیں تو بھی افائیات درج کر دی جائے گی تو یہ ایک سختی کا کہیں نہ کہیں پرشاشن نے سنکر لیا ہے ساتھی چوبیس گھنٹے کے اندر ایک سو بیس افائیات درج جو ہے پولیس کر چکی ہے بلکل میں گل بڑی آپ کے پاس لوٹوں گا ایک بار وکاس تو ہمارے ساتھ فرصہ جڑ گئے ہیں وکاس تو جس طریقے سے آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پر سنکرمتوں کا آنکھڑا آٹھ سو اٹھتر کے قریب پہنچ گیا ہے تو کیا کچھ انتظامات آپ کیے جا رہے ہیں کیوں یہاں پر تعداد بڑھتی جا رہی ہے جتنے سیمپل جا رہے ہیں اتنے ہی لگ بگ لگ بگ زیادہ ریشو جو ہے آپ سے بھی زیادہ ریشو میں سنکرمت نکل رہے ہیں اگر اندور کی بات کرے تو اندور کے اندر لگاتار جو ہے کورونا پازیوٹیو مریضوں کی سنکھیا میں بڑھ رہے ہیں یہی کاران ہے کہ اندور کلیکٹر منزنگ لگاتار سہار میں سکتی کی اور بڑھ رہے ہیں اگر بات کی جائے تو اندور میں سکتی بڑھا بھی گئی ہے جو لوگ گروں سے باہر نکل رہے تھے اس میں کہیں نگا پولیسی جو پرساسا نے لگاتار ان کے سکتی واپرا ہوا جو انہیں جو آئی سائی جیل بنائے گئی تھی اس کے اندر بہنس آیا جا رہا لوگوں سے اپیل کی جا رہے ہیں کہ وہ گروں کے اندر ہی رہے مریضوں کی سلیکٹر جو ہے جو یہ سیمپل میں لگاتار بڑھ رہی ہے پرساسا نے لگاتار الٹ پر ہے اور جو کورونا پازیوٹیو چھیت رہے تھے ان پر لگاتار جانس کی جا رہی ہے جو دلی 1142 ریپورٹ گئی تھی پوری ریپورٹ آ گئی ہے پوری ساری ڈلی سے ابھی اور ریپورٹ آنا باقی ہے ڈلی کے اندر 642 جو سیمپل ہے ان کی جانس ریپورٹ ابھی آئی ہے اور باقی جو ہے آج سام تک آنے کی سمبھاؤنا ہے جسے کی جا رہی ہے ڈلی سے ابھی 300-400 سیمپلوں کی سنکھیا اور باقی ہے وہیں ایم جی میڈیکل کالیس کے اندر بھی جو جانس کی سمپل جو ہے ان کی سنکھیا بڑھا جی گئی ہے پانسو سے زیادہ جو سمپل ہے ان کی جانس اندور کے ایم جی میڈیکل کالیس کے اندر کی جا رہی ہے مہی تو دیوی آئی سے ابھی سوڑ جالے کی جو میرزولا جی لے پہ اس کے اندر بھی جو جانس کی جو ہے شمتہ بڑھائی گئی ہے تو لگاتار جو ہے جانس جو ہے پرساسن لگاتار جانس کر رہا ہے اگر جو کورومند شیتر کے سنکرم ہی سے ہیں ان چیتروں کی بھی اور جن لوگوں کی سمپل لیے گئے ان کی بھی جانس کی جو سنکھیا ہے وہ لگاتار پرساسن دوارہ بڑھائی جا رہی ہے یہی کارانہ ہے کہ اندور میں کورونا پوزیوٹیو مہی جا رہے ہیں منیس سنگھ جو بھلیکٹر ہے انہوں نے اپیل کیے کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پراثم چرن کے جو سمپل لیے گئے تھے ان کی سنکھیا پوزیوٹیو آ رہی ہے ابھی تک کل کتنے ہو گئے اور آج کتنے ملے دکار کل کتنے ہو گئے اندور میں اور آج کتنے ملے ہیں اور آج کتنے سمپل لیے گئے ہیں یہ بتائیں آٹھ سو بھائی آلیس کٹ جو آگڑا ہے ابھی تک جو میڈیل کالیس نے بولیٹین جاری کیا تھا اس کے حساب سے مرنے والوں کی سنکھیا میں بڑوتری ہو گئی ہے اگر بات کریں گرووار کو تو آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی جس کے ساتھ اڑتالیس لوگ کی موت ادھی تک اندور کے اندر ہو چکی ہے آج سمپل لیے گئے کیا کچھ اور جی اندور کے اندور کے ایمجیم میڈیل کالیس کے اندر پانسو سے زیادہ سمپل ہو گئی آج جہاں سیپورٹ آئے گی جو اندور کی ہے وہیں دلی سے سو جو سیمپل ہے ان کی سیار سو سے لگ بک ہے ان کی بھی ریپورٹ آنے کیا سمباؤنا ہے بلکل ہے بکاس یہ اور جانا چاہوں گا جو لوگ وہاں پر سنکرمیت مل رہے ہیں انہیں کس طرح سے قورنٹائن یا پھر کس طرح سے آئیسولیٹڈ کیا جا رہا ہے ویبستہ ہیں کس پرکار ہے میڈیکل کی اور ایک سوال اور جو بھاگے جو قورنٹائن اور سندگت تھے کہ انہوں میں سے دو بچے ہوئے تو وہ پکڑے گئے ہیں اور یہ اور بتائیے کا ساتھ میں ڈسچارج کتنے ہوگے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ٹھیک کتنے ہو رہے ہیں اب تر جو قورنٹائن کیے گئے تھے جن کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی سبھی لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے ستنا سے کل راست کو جو دو لوگوں سے ان کو پکڑ لیا گیا ہے وہی اگر بات کی جا ہائیسولیسن وارٹ کی یا جو قورنٹائن مریجوں کی تو یہاں پر لگاتا ہے جو توہا سیوات کا عملہ ہے وہ لگاتا ہے وہاں پر لگا ہوا ہے جو لوگ ہیں جو آئیسولیسن میں کر گئے ان کو لگاتا ہے جو ڈاکٹر کی ٹیم ہے ان کی دیکھ ریکھ میں رکھا جا رہا ہے قورنٹائن مریجوں کے اوپر بھی جو پرساسنک ٹیم ہویا ہے یا ڈاکٹر کی ٹیم ہے لگاتا ہے ان کا علاج کر رہی ہے سلی تمام جانکاری کے لیے شکریہ آپ کا پکاس ترباٹی جی لیکن جس طریق سے دیکھا جائے مجھے لگا نہیں رہا کہ ان دور میں کسی بھی پرکار کی رک رہی ہیں اگر ساتھ سو جاتے ہیں اس میں سے تین سو سنکرمیت نکلاتی ہے سیمپل جتے لے جائے ہیں ان کی دیرے دیرے ریپورٹ سا رہی ہے یہ سو ان میں کہا کہ ابھی اور ایک دو دن میں سیمپل لیے گئے ہوں گے جو پانچ سو سیمپل وہاں پہنچے ہیں ان کی ریپورٹ آتی ہے اگر وہ دو پانچ سو سیمپل ہیں ان میں سے ریپورٹ اگر کچھ کم آتی ہے تو پھر لگے گئے کہ تھوڑا سا کرتا یہ جو جو جیارہ سو بیالیس کے گئے ہیں اور تین سو اس میں بیاسی پائے گئے ہیں سنکرمیت وہ آلیڈی قورنٹائن میں تھے بہت سارے 60-70% قورنٹائن میں تھے تو سنکر تھا ان میں ان میں ہو سکتا ہے وہی سیمپل گئے ہیں ان میں ہوا نیمال ہمارسہ جنگے ہیں جی نیمال جی آپ ذکر کر رہے تھے کہ کس پکار کی سابدھانیاں اور کس پکار کے سرکار مبستان کی ہیں جی آپ کو بتا رہا تھا کہ جو زلہ پرشاشن ہے لاؤڈاؤن کا اللنگن کرنے والوں کے لیے اب سکتی کے ساتھ ایف آئی آر درج کرنے لگا ہے اور اگر باویس ماہ چاہی لاؤڈاؤن کے دن سے اب تک کی ایف آئی آر کی بات کی جائے تو تیرہ سو نبھے 1390 ایف آئی آر جو ہے لوگوں خلاف اللنگن کرنے والوں کے خلاف درج کی جا چکی ہے اور اس کے علاوہ اگر آج ایک بڑی خبر کی بات کریں تو جلا اور جنپت ادیش انہوں نے اپنا کاریکال بڑھانے کی مانگ کی تھی تو مکہ منتری نے اعلان کر دیا ہے کہ جب تک چناؤ اگلے نہیں ہو جاتے تب تک ان کا کاریکال جاری رہے گا یہ بات بہت الادہ ہے کہ اس پر جو ہے وپکس آپتی اٹھا سکتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کیابنٹ نہیں ہے شیوراج سنگھ کی اور ابھی کیابنٹ میں پرستہ و پارت نہیں ہو کس طریقے سے آگے بڑھا دیا لیکن فیلحال جو ہے اس بارے میں مکہ منتری کا یہ کہنا تھا کہ جو جلا اور جنپت کے جو پرتنیدی ہیں وہ جنتا اور پرشاشن کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتے ہیں اور جو سنگٹ کی ہے گھڑی ہے کورونا کی اس میں ان کا بڑا مہتپن رول اس سمیں اداو کر سکتے ہیں تو اس طریقے کے مکہ منتری نے جو ہے ان کے کاریکال کو بڑھا دیا ہے ساتھی ایک اہم خبر یہ ہے کہ جب لوگ ڈاؤن میں بیس اپریل سے چھوٹ بھی جائے گی اس سمیں اس دن سے بیس اپریل سے جو ہے سرکاری دفتر کھولنے لگیں گے یہ بھی جو ہے مدبری شاہ صاحب نے نیڑے لیا ہے سرکاری دفتر کون تھا ہے کس طرح کی سرکاری دفتر منترالہ ہے سرپورہ دنجھا چل ہے کہ سارے سرکاری دفتر جنہوں کے بھی سرکاری دفتر اور سرکاری دفتروں میں کالیج بھی آتے ہیں دیکھیں سکشن سنستاؤں پر تو پوری طرح سے بین ہے اس سمیں ان کو نہیں کھولا جائے گا لیکن جو پرشاش کی کار کورونا سے لڑنے کے لیے خاص کر جو پرشاش کی دفتر ہیں ان کو کھولا جائے گا اور ان میں ترتی شینی اور چتر شینی کرمچاریوں کو اس میں جو ہے بلائے جائے گا اور قریب 33% جو ہے کرمچاری اپنی اپنی اپسٹی دیس میں درج کرائیں گے تو یہ کیونکہ اس میں عام جنتہ کا پرویش چتر شینی کرمچاری بلائے جائے گا ترتی اور چتر شینی کے کمچاریوں کو ہی جو آجے سے اس کے حساب سے بیس تارک سے کاریلے میں وہ آمد دیں گے اور عام جنتہ کا پرویش جو ہے ان دفتروں میں پوری طرح سے نشد رہے گا اور یہ بات الگ ہے کہ سوسل دسٹینسنگ کا جو ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر دھیان رکھا جائے گا اس کے علاوہ جو ہے منتری منڈل کے جو گھٹھن کی سگھگاٹ ہے اس کی خبریں بھی بڑی تیزی سے اس میں چل رہے گا پورو نیتا پرتپس گوپال بھارگاو جی سے لمبی بات ہوئی ہے کیا کہہ رہے ہو جو پھرکت آج ہماری گوپال بھارگاو چکی رہلی میں تھے ابھی تک دیرہ ان کا پورے سمیں تک رہلی میں ہی رہا اور سب سے اچھی بات تو انہوں نے یہ بتائی کہ ساغر اور رہلی میں کورونا کا پروبھاؤ نہیں ہے اور آج کل شام کو وہ بھوپال آج تھے آج ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو گوپال بھارگاو جی کا یہ کہنا ہے کہ اس سمبند میں یا منتری منڈل کے سمبند میں انہوں نے وقتی کا طور سے کسی سے کوئی چرچہ نہیں کی ہے لیکن ان کی وقتی کا طرح یہ ہے کہ جو سنکٹ کیے گھڑی ہے کورونا کے مہاماری سے نپٹنے کے لیے تو منتری منڈل کا گھٹن کر دیا جانا چاہیے مکہ منتری کو منتری منڈل کا گھٹن اپنے کر لینا چاہیے تاکہ ان کے اوپر جو وہ پورا کا پورا بھار ہے اس کو کہیں نہ کہیں کم کیا جا سکے گا اور اس کے علاوہ جس طریقے سے گہوں کا اپارجن ہونے لگا ہے جس طریقے سے آنے والے سمیں میں پیجل سنکٹ ایک بڑی چنوٹی بن کے ابرے گا ان سب وجہوں سے گوپال بھارگاو کی یہ رائے ہے کہ اب مکہ منتری شیورا شنگ چوہان کو منتری منڈل کا گھٹن کر لینا چاہیے نرمال آج میں بڑی پرمکتہ سے سوراج جسوس نے سنے یہ خبر دکھائی ہے کہ منتری منڈل کا گھٹن کل یہ پرسوں ہو جائے گا اور 6 سے 7 منتری اس میں ہوگی جہاڑا بھی منتری بڑھ سکتے ہیں کیا اس میں ہم آپ کے پاس پھر آتے ہیں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کپل کے باری چھڑ گئے ہیں سمباداتہ دھار سے کپل وہاں پر دو سٹاپ نرچ بھی سنکرمیت ملی ہے آنکڑہ 10 تک پہنچ گیا ہے کیا حالات ہیں وہاں پر کتنے اور ریپورٹس بھیجی گئی جو آنا باقی ہیں ابھی تک اور آبی تک ٹوٹل چار سو آٹھ ریپورٹ پہنچا ہی جا چکی ہے جن میں کو 128 جو کل تک نیجیٹیو آئی تھی اور چھے پازیٹیو کی اور آج جو تہرے جو ریپورٹ آئی ہے اس میں بڑھکے چار اور ہوئے ہیں جو ٹوٹل ہوگ رہے ہیں درد یہ کتے سیمپل بے سے چار اور بڑھ گئے ہیں سر یہ ٹوٹل سیمپل یہاں سے ٹوٹل پور زیرو ایک چار سو آٹھ اچھا چار سو آٹھ سیمپل بھیجے گئے تھے جس میں سے دس پازیٹیو آئے ہیں نہیں ٹوٹل צوارٹ پہنچا ہے جن کی ریپورٹ ابھی جو آئی ہے اچھے ان سے چار ابھی وہ پوزیٹیو بہر دیں نہیں صحر کل ریپورٹ کتی آگئی ہے اب ریپورٹ آئی ہےiek تو چھتیس ریپورٹ آئی ہے اور چار سو آٹھ بھیجے گئے تھے چار سو آٹھ سیمپل بھیجے گئے ہیں موسیقی 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 نہ ہی وہ جانکاری میں تھا نہ ہی اس کو یہ شو کیا گیا تھا کہ اس کی جاچ کی جئی ہے اس کی جاچ اس نے سب پر آئی یہ کوئی پتہ نہیں تھا تل جب پوزیتیو آیا تب پورا پرشاکن سکتے میں آگیا جب کل سام تک انہوں نے نجانے کتنے لوگوں کے سمپرک میں آئے جب تک یہ جاچ پوزیتیو نہیں آئی تھی تو ہوں پہ کوئی پکڑ درج ہوا آیا پکڑ درج ہوا ہے پکڑ درج ہوا ہے بلکل کپل یہ اور جانا چاہوں گا کہ وہاں پر پرشاکن سکتے میں روح کس طرح سے اختیار کر رکھا ہے کیا وہاں پر راہشن خاددی سامگری مل رہی ہے اور منڈی کے حال اور جانیں گے کہ وہاں پر خریدی کے اندروں پر کسان پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پیچھے دو روز پہلے چاہوٹ کیا گیا تھا اس کے لئے اور جو ایک نمبر اور آغاز کیا گیا کہ انہوں نے حساب سے بھی خریدی کیا گیا خریدی چالو ہوئی ہے کیا نہیں خریدی چالو ہوئی ہے ممبر اور آلاتمنٹ ہوں گے سلکہ سلی اکھر تمام جانکار کے لئے شکریہ آپ کا تو دھار میں بھی شر اگر دیکھا جائے کہ جو نکل رہے ہیں سیمپل اور جو سٹاپ نے سالہ کی بھی جو زیادہ بڑھ گیا ہے وہ ایک ہی پریوار کے جسے یہاں بھی ایک پریوار کے تین ہوگیا لیکن جشہ وہ بطا رہے ہیں جی ایک ایسے تھے جن کو کرونا پاسٹیو تھا اور وہ گھومتے رہے بعد میں جات ہوئی تو بڑا کم بچا تو کتنے لوگوں سے ملے ہوں گے کس طرح سے ہوں گے تو ابھی بھار میں اور بڑھدک سمبھاو میں ہوسکتی ہے منتر بندل کی بات ہوئی کہ کیا بات ہوئی آپ کی گپال بھارگو جی سے اور کیا آپ کے پاس اور کوئی خبر ہے کہ کتنے لوگوں کا منتر بندل ہوگا اور کب تک ہو جائے گا ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ بیس تاریخ کے بعد ہوگا اگر تو بیس تاریخ کے بعد کوئی چھوٹ ملے آئے گی تو منتر بندل بڑا ہو سکتا ہے لیکن ابھی بڑا مینی منتر بندل ہوگا دیکھئے بلکل صحیح کا آپ نے بیس تاریخ کے بعد چکی بہت ساری چیزوں میں ریایت دے دی جائے گی تمام جو ہے گرین جونس سے خاص کر ان میں ریایتوں کا جو ہے دائرہ زیادہ ہوگا اس کے علاوہ کرانے کی دکانے بھی کھلیں گے اور جن جیون کو سامانے کرنے کی دشاہ میں جو ہے پرشاشن سرکار مدبدیش کی پریاس کر رہی ہے ایسے میں دو فارمولوں پر اس سمیں کام کیا جا رہا ہے اگر بیس کے پہلے منتر بندل کا گٹھن ہوگا تو بمشکل یہ دہائی کا آقڑے میں ہو سکتا ہے اور فیلحال ایسی بھی سوچنا آئے ہیں کہ سٹیٹ گیریج میں قریب ایک درزن واہان تیار کھلے کر دی گئے ہیں تو یہ جو بیس کے پہلے اگر ہوتا ہے تو دہائی کا آقڑے میں رہے گا اور بیس کے بعد اگر منتر بندل گٹھن ہوتا ہے تو اس کی سنکھا منتریوں کی پھر بیس سے پچیس تک جا سکتی ہے ایسے میں یہ بھی سوچنا ہے کہ جو ہے جوترہ شنڈیا نے امیشہ سے ملاقات کی ہے اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کے جو چھے منتری رہے ہیں پچھلی سرکار میں ان کو تدکال منتر بندل میں شامل کیا جائے اور دہائی منتر بندل میں شامل ہونے کی بات تو اس سمیں جو ہے سب سے اوپر جو ہے سندیا سمتہ اگر کھیمے کی بات کی جائے تو تلسی سلاوٹ پوری طرح سے سیف زون میں روکیں گے منتر بندل کی جب بات ہوگی راجدید کی بات ہوگی تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے چونکہ اسوک پارٹیدار مناور کے ہمارے سمتہ انتجار کر رہے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں اسوک مناور کی کیا اس سٹی ہے مناور میں دس تاریخ کو ستنا ملیتی کی مناور ادن گرام کلوانی میں سات سندک پائے گئے جو ہلدور سے آئے تھے جنہیں دس تاریخ کو مناور خواستو بات کی موقع پر پوچھ کر ان کو سدھی کو لے کر مناور پر کاؤں دے جہاں پہ ان کا پرسیسن پیا گئے جن کو سبھی لوگوں کو سردی کاشی اور اس طرح کی سمجھیا دیکھی گئی جس میں ایک دجور بھی وقتی تھا جنہیں گمبی رہوسٹا میں دیکھتے ہوئے مناور کے قرآن سنٹر جو بنایا گیا مناور سے تین کلومیٹرز جو پرابیٹ اسکل ہے جہاں پہ انہیں ایک رات رکھا گیا ان کی اس سے چیز زیادہ بڑھتے دیکھ انہیں دھار دیلے میں ریپر کر دیا گیا جی جی تو مناور سے کوئی پیسنٹ ملے ہیں کیا یہ جاننا چاہ رہا ہوں مناور کا حصیل سے ابھی تک تو مناور ستاہ میں کچھے تک جنہیں دیکھ بھی بیٹھے پاجیٹیو نہیں آیا ہے جو ساتھ سندیر بھیجے گئے تھے جن میں سے بھی ابھی سوچنا بھیجے جنہیں دیکیٹیو پھائے گئے جنہیں مناور سے سامودھ ایک سواثر کی ایک سواثر کی ایک سواثر گاڑی لینے کے لیے دھار پہوٹ چیئے جی کتے سیمپل لیے گئے مناور سے مناور سے کل نوپل لیے گئے ہیں جس میں سے ساتھ انہوں سے آیا تھے اور ایک دھار کے مہاجان ہسپٹل میں ایک کرمچاری تھا جو پراغت ہسپٹل ہے وہ اس کو بھی اس طرح کی سمسکہ دیکھی گئے سردیکھاتے ہیں بھکار کی جسے پورنٹ واپس دھار ریپر کر دیا گیا ہے جی اور وہاں پر جو ساتھ سیبائیں ہیں اس کے علاوہ وہاں پر خادانی سامنگری بغیرہ کس پرکار سے ملنی ہوم ڈیلیوری بغیرہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے جس مگر یہاں کی جو سماشتے بھی لوگ ہیں جو ان کے ضرورت من لوگوں تک ہو چا رہی ہے تمام جان کرے گے لیشوک شکریہ آپ کا چلی منترینڈل کی بات ہو رہی ہے آج کی سمید دو تین دن دن سکھ سے نظر پر آلی خبر ہے جی نرمال جی آپ بتا رہے تھے کچھ منتریوں کی سوچی بھی آپ بتا رہے تھے جی بلکل میں یہ کہہ رہا تھا کہ تلسی سلاوٹ جو سندیا سمرتا ہے جو منتری رہے ہیں وہ سب سے پہلے سیف زون میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا نام سب سے پہلے سندیا کھیمے سے منتری مندل میں شامل ہونے والوں کی سوچی میں سب سے ٹاپ پر چل رہا ہے اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر اگر بات کی جائے تو پردن سنگھ تومر کے علاوہ جو ہے گوویل راجپود کا نام بھی پرمکتہ سے اس سمیں لیا جا رہا ہے تو اگر چھوٹا منتری مندل ہوتا ہے قریب آٹھ دس کا منتری مندل کا گھٹن ہوتا ہے آج کل میں تو یہ تینوں میں سے جو ہے مہونہ زیادہ لگ رہی ہے اور اس کے علاوہ بات کریں تو گوپال بھرگو کا جو اسے آپ نے ذکر کیا تھا تو آج ہی انہوں نے ہم سے خاص باتچیت میں یہ بھی کہا انہوں نے یہ تو کہا ہی کہ مکہ منتری مندل کو اپنا وزن کم کرنے کے لیے منتری مندل اپنی کیابینٹ بنا لینا چاہیے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تھوڑا نا سنکو جس بات بھی ہے کہ اگر منتری مندل کا گھٹن کیا جاتا ہے تو یہ آروپ لگانے کے لیے لوگوں کو مل جائے گا کہ ایک طرف کرونا کی مہماری پھیلی ہے اور دوسری طرف آپ کو منتری مندل کا گھٹن کرنے کی پڑی ہے تو یہ بڑا تھوڑا سا بیپکس ہی تو آروپ لگا رہا ہے کہ اکیلے ون من آر بھی چل رہے ہیں بندرینڈر کا گھٹن نہیں کر رہے ہیں یہ تو بیپکس ہی آروپ لگا رہا ہے بلکل دیکھیں یہی راجنیتی کی کلہ ہے کہ کس طریقے سے اپنی بات کو ٹرن کر دینا اور راجنیتہ یہ بہت خوبی جانتے ہیں اور وہ کوئی بھی موقع علوچنہ کا ان کے حساب سے بیپکس کے حساب سے ہمیشہ آدھا گلاس کھالی ہی رہے گا اور ستہ پکس کے حساب سے ہمیشہ آدھا گلاس بھرا رہے گا اس طریقے سے یہ بیچار دھانا اور سوچ رہتی ہے کیونکہ بیپکس کے کام ہی آلوچنہ کا ہے تو لہٰذا اگر بندرینڈر کا گھٹن ہوتا ہے تو وہ بھی بیپکس نہیں چھوڑے گا ایسا گوپر بھارگا جو کی ورش نیتا ہے سندیا کا یہ پریاس رہے گا کہ پورے چھے کے جو خاص کر جو چھے ان کے منتری تھے ان کو منتری وندر میں شامل کیا جائے اس کے علاوہ جو انیس ومرتھک ہیں تو اس طریقے سے قریب دس جو ہے انی ویدھائکوں کو جوڑے ورش ویدھائکوں کو چاہے جس میں برسان اللہ بھی شامل ہیں اور دھتی گاؤکر بھی شامل ہیں ان لوگ کو اگر جوڑ کے جائے تو قریب دس لوگوں کو جو چلے سندیا چاہیں گے کہ شیوراج چنگ چوہان اپنے منتری وندر میں شامل کریں اور اس کے پہلے ہوتا ہے تو نشی طور پر دو نام اور یہ ایک راجنیتی چرچاؤں میں ایک نیا فارمولا بھی آیا کہ پہلی بار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو ڈیپٹی سی ایم جو ہے سرکار بنا سکتی ہے اس میں نروتہ مصرہ اور تلسی سلاوٹ کو ڈیپٹی سی ایم کے گٹھن کو لے کر شیوراج منتری منڈل کیونکہ شیوراج چوہان جو ہے کرناٹا کے مخی منتری یوزی روپا کا ریکارڈ توڑ چکے ہیں پچیس دن کا جو ریکارڈ تھون کا وہ توڑ چکے ہیں چوویس دن کا تھا پچیس دن ہو گئے چوویس دن کا تھا اور پچیس دن ہو گئے تو وہ ایک ریکارڈ بھی شیوراج چوہان توڑ اور ابھی جو بیٹنگ چالو ابھی دو تیس دن اور لگ جائیں گے جی بالکل ابھی نات آؤٹ جی تاہیگر ابھی جندہ ہے جی ابھی جو اگر بیس کے پہلے جیسے بواہت ہے کہ کل یا پرسو بلتمنڈل کا بستار ہو سکتا ہے بستار نہیں گٹھن ہو سکتا ہے تو اس میں سے جو چھے سے ساتھ نام لیے جا رہے ہیں کیا آپ کے ساتھ سے یہی نام ہے کیا گپال بھارگو جی ہے نوٹم مصرہ ہے بھوپیل سنگھ رام پال سنگھ کل سین سلاوٹ یہی نام ہے کیا بیساہولال سنگھ بیساہولال جی بھی ہے کیا اس میں دیکھئے بلکل بیساہولال سنگھ بھی ہے اس میں اور چونکہ یہ تمام جو ورسٹ رہے ہیں پچھلے پندرہ سال میں کئی کارکال میں شامل رہے ہیں اس لئے انبھوی نیتاؤں کی تو توجہ ان کی اندیکی بی جے پی کسی بھی طریقے سے نہیں کر سکتی مثلا جیسے پردیپ لاریہ کی اگر بات کریں ادارہ کیلئے بندرکھن شیطر سے جو ہے ان کا نام چرچاؤں میں آ رہا ہے لیکن ان کے بندے میں کہیں نہ کہیں جو ہے ارچند ایسا لگتا نہیں ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں چونکہ اب سب سے بڑا ساگر سے کتنے بنا دیں گے ساگر سے گپال بھارگاؤ ساگر سے پردیپ لاریہ بھی ساگر سے ہو جائیں گے ساگر پردیس ہو جائے گا یہ دیپک اپاد جھا ہے ہمیں ساتھ جڑ گئے ہیں انڈسٹرل ایڈیا ہے پیتنپور بہت بڑا اور وہاں باہر باہر کے سارے مزدور کام کرتے ہیں الگ الگ کیا اس چیتی ہے وہاں پوچھیں بلکل دیپک انڈور سے بلکل قریب ہے پیتنپور میں بھی پڑھنے والا ہوں بہت سارے کرمچاری انڈور سے جاتے ہیں پورا انڈسٹرل ایڈیا ہے ہر جگہ سے مزدور وہاں پر رہتے ہیں لیور وہاں پر رہتے ہیں کرمچاری وہاں پر رہتے ہیں کیا آلام ہے وہاں پر جی میں بتا تو ابھی انڈور سے 30 کلومیٹر کی دوری پر پیتنپور عبضیوگی چیتر ہے اور ابھی جہاں ہم بات کریں ابھی پیتنپور تیسیل سے 24 مریض ہے جنہیں سندگی کے تور پر ابھی اس کا پرکشن ہونا ہے اس کی ریپورٹ آنی ہے اور اس میں سے 24 میں سے ابھی ایک مریض جو ہے پوزیوٹی پایا گیا ہے ابھی ہم بات کریں یہی سے کریق کچھی دوری پر چوپاٹی ہے ہے وہ آتا ہے انڈور جلے پایا گیا یہ بھی پروری میں ہلی کے نجامو دن میں گیا تھا پیتنپور میں ایک بہت بڑا حب ہے 700 سے 800 چھوٹی بڑی کمپنیاں ہیں ابھی بھی پہلے بھی کئی بار چھتایا گیا تھا کہ کمپنی او چھتر ہونے کے کاران یہا پر اگر سے لگاتار چاہر سے 5,000 پرسی دن سرمکو کا آوہ گمن بطوں کے دوارہ ہو رہا ہے اور پورو میں بھی کئی بار جو ہے جلہ پرساس نے روگ لگانی کوشش کی لیکن ابھی تک کوئی بھی اس پر کوئی روگ نہیں لگائی گئی کبھی بھی کوئی بھائی 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 سکتا ہے یہاں پر جلہ پرساس نے ابھی بھی سکتی نہیں دکھائی جلہ تو پیتھمپور جو دھار میں آتا ہے نا تو دھار کے دھار کلیکٹر کے یہاں دیکھا جائے تو وہاں کے SDM اور دھار کلیکٹر کی کہیں تھوڑا جلہ پرساس نے مدی پردیش ڈیوڈوپنٹ کورپوریشن کو پورا دیا آدھگاری کورپور یہ دے دیا ہے کہ جو بھی کمپنیوں کو انومتی دینے کا کار رہے گا وہ رہے گا MPIDC کو MPIDC نے یہاں 80 کمپنیوں کو انومتی دیدی چلانے کی چھوٹی بھوٹی بڑی کمپنیاں فارماسٹوٹیکل ہوئی پور پکیجنگ ہوئی یہاں سے جو ہندوار سے جو ریڈ جون کے لئے جیسے خجرانہ اور ایسے ریڈ جون کے لئے وہاں سے سرمیکو کا آوہ گوان پرسید دین ابھی پیتامپور میں چل رہا ہے اگر یہ اس چیتی ابھی بھی یہ رہی ابھی پور میں بھی ویرائی نینہ برما نے پتر لکھ سچید کو آج سچید کیا ہے کہ سرمیکو کو جو اندر سے آرہے سرمیک آدھ کمپنی کے اندر ہی رکھا جائے اور وہیں کمپنی پربندن رہنے کھانے کی ساری بیوستہ کرے نہیں تو آج ایک ایک ہوا ہے اور یہاں ایک سے سو ہونے آکڑا بڑھنے میں کوئی بھی دیر نہیں لگے کیونکہ کسیمپور ایسا چیتر ہے جہاں سرمیک باہولی چیتر ایک کمرے میں 8 سے 10 لوگ نیواز کرتے ہیں چھوٹے بڑے سپسے کے اور یہاں جو بھارس کے لوگ جو ادھک تر نیواز کرتے ہیں بہت اچھے جل کاری یا بہت انڈیسٹی چالو ہے وہاں کچھ ہاں جی انڈیسٹی چالو ایسی پلیکش ٹوپ انٹرنیشنل نرمدہ پولی پہک پیروپاتی بھالا جی ایسی سمپلیک ایسی کئی چھوٹی بڑی کمپنیاں ہے جو ٹرپ بیگ بنا رہی ہے جمبو بیگ ٹرپ پلاسٹک کا لیکن انہوں نے انہوں مطلب یہ کہ ہم پول پیگیجنگ کریں گے اور MPIDC نے ماتر بیس سرمکوں کی انہوں پر کارید چار سرمک سرمک آوگ آگمان ہو رہایا اور بیس تاریخ کے بات اور اور زیادہ شروع ہو جائیں گے وہاں پر کمپنیاں اور دیس تاریخ کے بات جو ہے لوگ ڈاون کو ڈھیل ملے گی اس کے بات اور زیادہ ہو جائے گی ملکل 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 کرانے کے دکانے مغیرہ کھولی ہے کی کرانے کے دکانے میں بتا دوں ابھی یہاں بڑی کرانے کے دکانے جیسے ملکل اور جانکاری جو ہم نے بتا ہے پانچ ہے اس کے علاوہ بھی آپ کی پاس پٹارے میں کچھ بیجے شاہب اگرہ بھی آسکتے اس میں چکی ورشت جو ہے نیتا ہے بیجے پی بیسنس سرکاروں منتری دائے ہیں تو بیجے شاہ کا بھی نام جو سمبھاویت ناموں میں شامیر دیکھیں سب سے بڑی دکت یہاں ہو رہی کہ جو چلے شنڈیا نے اپار میں بیجے پی کو سرکار تو دے دی لیکن ساتھی بیس اپنے سمرتھک بدھائی بھی دے دی ہیں جن کو سنتوش کرنا بیجے پی کام تو یہ چنوٹی بھی کہنا کی منتری منتری گھن میں اس سب سے اہم جو ہے منتری منتری میں ماتھ بچی کا کہنا چیئے بڑا سبب یہ بھی بنی ہوئے جی تمام جان خیالے راجنیتی سے جڑی ہوئی ساتھی سہر اور پورے پدی سے جڑی آپ کا بہت بہت شکر نیرمال جی جس طریقے سر اگر راجنیتی کی بات کریں جائے ہے اس میں جو 18 سنڈیا سمرتھ تھے تو وہ سنڈیا جی کہنے پر ماننے گے کہ ٹھیک ہے میرے چھے تھے چھے میں سے لیکن سبب بگاہت وہاں بھی کہیں کہیں آئے گی کہ 18 گئے تھے تو 12 ہے تو پھر بھر ہے اور دوسری بات چنو لڑے میں آپ ستیفہ دے دیا تو ان میں بھی تھوڑا بہت لالا چاہے گئے اور جو باقی گئے ہیں پیم سنگھ دختی گاؤں وہ اس لئے گئے کہ منتری نہیں بنایا پیساہ لال سنگھ اس لئے منتری نہیں بنایا حردیت سنگھ اس لئے منتری نہیں بنایا ایدھر سنگھ انسانہ اس لئے گئے کہ منتری نہیں بنایا تو یہ چار لوگ بنایا 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 یہ بہت سنگھ بنایا اس پاس سے میرا راج شکھے کہ دیجور سنگھ جی نے اپنے پریوست سنگھ بنایا لیا جب سنگھ جی 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 جنگ ہے منوز سولنگ کی بدناوار سے منوز بدناوار کی کیا حال ہیں وہاں پر اور کتنی لوگ سنگھ ہیں کتنی ریپورٹ بھیجی گئی ہے کتنی ریپورٹ آگئی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ وہاں پر سواست تصیب آگئی کیا حال ہے اور خادی سامنگری کے جو موہیا کرائی جاتی پرشاست کے دورہ وہ صوبیدھا صحیح ہے چار روپ سے چل رہی ہے نوٹیفیکیشن آتا کیونکہ میں کئی اس گھر سے کے سامنے سے بھی گزرا ہوں جہاں پر کوئی کووید نائنٹین کا مریض ملا ہے نا تو کوئی نوٹیفیکیشن ہے نا کچھ ہے یہ جو ایپ ہے کیا کام میں آئے گا کیونکہ آپسن بھی اس میں کوئی زیادہ نہیں ہے لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کیا ہوگا اس کا دیکھئے میں بھی اس کو اپیوگ کر رہا ہوں آر اوگ جو ایپ ہے لیکن دیکھئے اس میں کوئی خاص صغدائیں نہیں ہیں نا تو نوٹیفیکیشن آتا ہے نا کوئی نئی جانکاری آتی ہے اور کس طریقے سے جو مریض ہیں ان کی پوری ہسٹری نہیں آتی ہے لیکن دیکھئے اب اس کو علاقی کہا جا رہا ہے کہ اور درست کیا جائے گا آئی ٹی ایکسپرڈ اس میں لگے ہوئے ہیں اب وہ دیکھنے بالی بات ہوگی کب ہوگا برا لیکن جس طریقے سے اس کا پرچار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ فائدے مند ہوگا فیلال دیکھئے حالکہ کچھ اس طرح پر فائدے مند ہے اب دیکھنے والی بات ہی ہوگی کہ جس طریقے سے آپ کی یہ سکایت ہے یہ کب تک دور ہو پاتی یہ بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ میں دیکھئے بھوپال میں ایک بڑی پہل کی گئی ہے دیپک اور وہ یہ ہے کلیکٹر بھوپال اور سمارٹ سٹی جو بیباغ ہے اس نے ایک نئی پہل کی ہے اور پہل یہ ہے کہ جو کورونا بائرس کا جو سنکرمنٹ ہے اس چین کو کیسے ختم کیا ج ہے اور کیسے جو استانیے لوگوں میں جو سنٹمز ہیں جب سردی ہو خانسی ہو یا جکھام ہو اس کو لے کر بھوپال کلیکٹر ترنج پہ تھوڑے نے ایک بیپ سائٹ بن بائی ہے اور بیپ سائٹ کا نام ہے www.healthibhopal.com اس بیپ سائٹ پر جا کر بھوپال باسی اپنی جانکاری اس پر ساجہ کریں گے کس بیٹی کو خانسی ہے کس کو جو جکھام ہے کس کو کہاں ہے اور ایسا نہیں کہ پرتے ایک آدمی دے کوئی بھی ان آدمی جانکاری دے سکتا ہے کہ کون محلے میں آیا ہے اور کب آیا تھا کیسے اور کتنی دن پہلے آیا ہے تو اس سے دیکھئے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سنکرمنٹ کی جو چین ہے وہ ختم ہوگی اور پرساسن کو سربے میں محیہ ملے گا اور پوری جانکاری ملے گی عام لوگوں کا سہیوگ اب پرساسن چاہ رہا ہے اور اس بیپ سائٹ کے جاریے پوری جانکاری ملے گی اس کے بعد تیم گھر گھر پہنچتی ہے اور جو کوبیڈ نائنٹین کا سامپل کلیکشن کر رہی ہے وہ کر پائے گی تو مطلب صاف ہے سردارپور سے کتنے تحصیل ہے چھوٹی سی تحصیل ہے وہاں سے بھی کتنے سیمپل لیے گئے ہیں اور جو سیمپل لیے گئے ہیں ان کی ریپورٹ آگئی ہے کیا سردارپور سے کتنے تحصیل کے لیے یہ سب سے بڑی خوبی بات ہے کہ یہاں پر ابھی تب کوئی اس پرکار سے سمدیل در نہیں پائے گیا ہے پانچ سمدیل در جو پائے گئے تھے ان کی ریپورٹ کے لیے جو انہوں نے یہاں سے سیمپل لیے گئے تھے لیکن ان کے سارے جو ریزلٹ آیا ہیں وہ نیگیٹیو آیا ہیں چلی اچھی بات ہے نیگیٹیو آیا ہے اور بھی کچھ سیمپل لیے گئے ہیں کیا ایک دو دن میں جی نہیں سر ابھی تک کے لیے پانچ سمدیل در پائے گیا تھے اور پانچ سمدیل کے لیے جو ان کی ریپورٹ دھار پوچائے گئے جی وہاں پر ان کی ریپورٹ کے لیے جو جو جانچ ریزلٹ آیا ہے وہ جانچ ریزلٹ نیگیٹیو آیا ہے تو یہ کہا جا سکتا وہ نیگیٹیو آیا ہے کچھ وہاں لوگوں کو آئیسولیٹ بھی کیا گیا ہے نہیں سر ابھی آئیسولیٹ کے لیے جو یہاں سے گجہات اور راجستان سے جو پلائم کرتے میں مجدور گئے ہوئے تھے ان کی واپسی کے دوران ان لوگوں کو یہاں پر آئیسولیٹ ان کے دھروں پر جا کر کیا گیا ہے کہ آپ اپکے دھر میں رہیں اور سواسط زیباق دورہ انہیں ہدایل کی گئی کہ گھر سے بہار نہ نکلے اور ماسک لگائے پانچ سمدیلوں سے بھی دوریاں بنایا رکھے سکریننگ کا کوئی کام چلتا وہاں پر ہاں اسکریننگ کے لیے جو کاری ہیں وہ پرساسن اس کے لیے سکری ہیں اور پرساسن جیسے جیسے بھی جانکاری مین رہی ہے کہ کوئی بہار سے آیا ہے یا کوئی اس پرکار سے کوئی جیمان ہوتا تو اس کے لیے ان کا ٹیم پیجر جات کرنے کے لیے اس کے نہیں کی جا رہی ہے چلے وہاں سامان مہیا ہو رہا ہے آرام سے جو دینک جیون کا سامان ہے جن جیون کی ویوستہ کے لیے جو ہے سامانوں کی ویوستہ کی جا رہی ہے لیکن سب سے بڑی دوری داروں کی بات یہ ہے کہ یہاں پر پبلک کے لیے اس کا جو ہے جو جا روستہ ہونا چاہیے اس رکار کی جا روستہ ہے نہیں ہو پا رہی ہے لوگوں میں لا بروائی دیکھی جا رہی ہے پرساسن اپنے پوری تیاری کرے ہوئے ہیں پوری طرح سے جو ہے دنٹا کے لیے اور لوگوں کو جا رو کرنے کے لیے تندرد دے رہے ہیں لیکن لوگ کھلی اس ٹیس کو دنڈردہ سے نہیں لے رہے ہیں ہاں وہاں پر ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا نہیں ہے اس چیز کے باہرے میں جانکاری کم ہو ایسے وجہ ہو سکتی ہے چلی بہت بہت شکریہ آپ کا سہل ہے تو ہم جانکاری ساتھے کرنے کے لیے پرمود کے پاس روستہ پھر چلتے ہیں آپ نے جو ارو گیا ہے پرمود ذکر کر رہے تھے آپ کوئی ویب سائٹ بتا رہے تھے کہ اس میں کوئی دیٹیل اپنی بتا سکتا ہے لیکن پرمود سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کچھ اپنی ڈیٹیل ساتھا ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایسے منا تو وہ ارو کے سیتو ایپ پہ کرنا چاہیں گے نہ ہی وہ ویب سائٹ پہ کیونکہ وہ بچے رہنا چاہتے ہیں دیکھئے بیڈم میں نا یہی ہے دیپاک اب پرساس سرکار اور تمام جو پولیس ہو وہ بہک میں کمر کس رہے لگاتار کورونا سجنمن کو کیسے روکا جائے لیکن دیکھئے جب تک عام جاگ رکتا نہیں ہوگی تب تک ہم اس سنکٹ کی گھڑی سے کیسے نپٹیں گے دیکھئے اس سرکار نے تو تمام کوسس سے کر رہے ہیں کبھی ارو جو ایپ بنا لیا جاتا ہے اب ہلدی بھوپال بھوپال کو کیسے کیونکہ بھوپال ریڈ جان میں ہے انڈور ریڈ جان میں ہے ان سے کیسے نپٹا جائے بیپ سائٹ تو بنا لیتے ہیں لیکن لوگ اتنا سہیوگ نہیں کر رہے ہیں اور جب تک یقین مانئے جب تک لوگ سہیوگ نہیں کریں گے لوگ اویر نہیں ہوں گے تب تک اس بڈم منا سے نپٹنا مجھے لگتا ہے ایک کٹنا ہی ہوگی اب دیکھنے والی بات ہوگی سرکار اپنے اس طرح پر بھی جو عدی کاری ہیں اور جو کرمچاری ہیں ان کو گھر گھر بھیجنے کی تیاری مجھوڑ گیا ہے پہلے کئی وہ انہوں سے بھیجا بھی جا رہا ہے لیکن اب نئے طریقے سے سروے ہوگا کون ہے اور گھر میں کب کتنے پہلے کہاں سے کون آیا ہے وہ ساری جان کاری لی جائے گی اور اس کے بعد سرکار اپنے لیبل پر گھر گھر بھیجے گی اور وہاں سے سیمپلنگ کی جائے گی سرکار پوری تیاری میں ہیں کورونا سے نپٹنے کے لیے اور جو پرساس نے کملا ہے وہ جمین پر اترا ہوا ہے حالانکہ دیکھیں آن لائن سہولیت کے طور پر سرکار نے یہ سروعات کی تھی کیونکہ سروعات میں کووڈ ڈائنٹین کے پوسٹر چپکائے گئے تھے تو کئی بار لوگ انگری ہوتے ہوئے دکھے تھے وہ نعراج ہوتے تھے سرکار کی منصہ ہم آپ کے پاس آئیں گے یہ تھوڑا سا جاننے کا پیاس کریں گے نربل جی نے بھی کہا ہے کہ جو آفیس کھلیں گے وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں کون سے کنفرم کریں گے کس طرح ہے کہ آفیس کھلیں گے ہمارے ساتھ گورو ورفہ جڑ گئے ہیں گندھوانی سے گورو لگتا ہے آپ گندھوانی میں کتنی آبادی ہوگی اور کتنے سیمپل لے لئے گئے ہیں دیکھیں سر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ گندھوانی شیطر کی جو آبادی ہے وہ لگبگ 9000 کے لگبگ یہاں پر پوپلیشن جو ہے نیواختہ تھے اور یہاں پر ابھی تک کورونا کے تین سیمپل جو لئے گئے تھے وہ کی ابھی نیگٹیو آئے ہیں اور آج آج کا ایک تازہ مامل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑھوانی شیطر کا جو یوک ہے وہ اس کی ریپورٹ کورونا پاوزٹیو آئی ہے اور وہ گندھوانی میں اپریل کے فرسٹ ویک میں رہ کر گیا ہوا تھا اور اس یوک کے گندھوانی آنے سے جو ہے یہاں پر پرشاست نے چھے لوگوں کے سیمپل بھی ان سے لئے گئے یوک کا نام انیلسہ جس کی ریپورٹ جو ہے کورونا پاوزٹیو آئی تھی جس کے بعد سے اس کی پرشاستان کے دورہ ہسٹری نکالی گئی اور ہسٹری کے آدھار پر اس یوک کا جو ہے گندھوانی میں آنا بتایا ہوا تھا اور وہ یوک گندھوانی کے اپریل کے پہلے ہفتے میں آیا ہوا تھا اور جو یوک ہے وہ گندھوانی میں اسپطال میں کاریلس ایک نرد سرلا نام ہے ان کا ان کے گھر پر آ کر رہا ہوا تھا سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ سواز سویباک کی جو کرمچاری ہے ان کے گھر پر آ کر رہ کر گیا ہوا ہے اس کو لے کر جو ہے پرشاستان نے جو بگھیل کولونی اس کو آج جانش کے لیے وہاں پر پہنچے تھے اس کے بعد سے جو یوک کانیلے وہ وہاں پر آ کر گیا ہوا تھا اس کے گھر چھے سدسٹوں کو جو ہے پرشاستان نے کورینٹین کیا ہوا ہے اور ان لوگوں کی جانچ ریپورٹ ساتھی ساتھ انہوں نے جو پیٹنی پاؤ جو ہے جہاں پر وہ یوک ملدہ نیوازی بتائے جا رہا ہے وہاں سے بھی پانچ لوگوں کے سیمپل لیے جا چکے ہیں اور گیارہ لوگوں کے جو سیمپل ہیں وہ کل یہاں سے رہا جیلا جکس پہلے پہنچائے جائیں گے اور اب تک یہاں پر کورونا کا کوئی بھی پوزیٹیو مریض دیکھنے کو نہیں ملائے چلے جو پاسٹو آئے ہیں یہ نرس کیا رکھے کسیتے دو تین دن رکھے ہوں گے جو نرس ان کا پریبار کئی لوگوں سے ملے ہوں گے ان کا پریبار کئی لوگوں سے ملا ہوگا خود وہ جو نرس ہے وہ ہسکتے جاتی رہی کیا اس دوران دیکھیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو یورک جو انیل ہے وہ نرس کے گھر پر ایک دن رکھ کے گیا ہوا تھا جس کے بعد اس کے ہسٹری نکالی گئے اور ہسٹری کے آدھار پر اس کے گھر کے نرس سمیت گھر کی چھے سدستیوں کو جو ہے کورینٹین سینٹر بھیج جیا گیا ہے اور وہاں پر ان لوگوں کو کورینٹائن کیا گیا ہے کل ان کی ریپورٹ وہاں سے جلاش کس سالہ پہنچائی جائے گی اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے پوزیٹیو کتنے آتے ہیں اسی کے آدھار پر جو ہے وہ نرس کے نرس کی بھیجٹری دیکھیں جاری ہے کہ نرس کن لوگوں سے ملی تھی نرس کا کہاں کہاں جانا ہوا تھا اس چیز کا بھی پرساسن ابھی جانکاری چٹانے میں لگا ہوا ہے سلیو یہ ان لوگ کہاں کورینٹین کیا گنوانی میں کیا ہے کدھار بھیج دیا ہے دیکھیں سر گنوانی میں جو ہے گنوانی کے آئیٹی آئی بھون جو ناؤ نیرمان بھون بنایا گیا تھا اس بھون میں ان سبھی لوگوں کو کورینٹین کیا گیا ہے یہاں پر تیسلدار اور تمام پرساسنیک عملے نے یہاں پر پانچ سو بیٹ تک کی سوئیہاں مالا کورینٹین ایک پورا آئیسولیشن ایک وارڈ بنا دیا گیا ہے اور اس وارڈ میں جو ہے ابھی ان لوگوں کو کھا گیا ہے پانچ سو بیٹ سلویہ بہتر سویدھا کر رکھیے سواسط بھی بھاگنے کورو بھاپر جو دباب مل رہی ہے کنارک دوگان جو کھلی ہوئی ہے کیا کھرانہ مل رہا ہے وہاں پر جی دیکھیں میں آپ کو بتا دینے اچھا ہوں کہ گنوانی شیتر جو ہے یہاں پر کھرانہ کی دکان کو سمائی کے لئے کھولی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو سویدھائیں مل سکے جاتی جو میڈیکا دیں وہ میڈیکلوں کو بھی کھولا جا رہا ہے اور میڈیکلوں سے جن لوگوں کو آوشکتہ کی جو سامگری ہوتی ہے وہ لینے کے لئے پرساسل نے ایک سمائی جو نردھاریس کر رکھا اس سمائی اوڈی کے دوران لوگ گھر سے بہار نکلتے ہیں اور اپنا سامان لے کر کونہ اپنے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور لوگ ڈاؤن کے نیموں کا پالن کر رہے ہیں تاکہ ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں سر میں یہاں پر کہ دنوانی شیطر جو ہے یہاں پر آئیس پھائی جیل کا نرمان کاریہ بھی کیا گیا ہے چونکہ جو لوگ لوگ ڈاؤن جیسی لوگ ڈاؤن پر جو پالن نہیں کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو پرساسل جو ہے وہ سوہے سے چھے وجہ تک شام گروہ ایک سو چھے مالیت کے لنگر میں آئیس پھائی جیل پہنچاتا ہے اس کے بعد ان کو ہدایت دی جاتی ہے یعنی آپ یہ وجہ اپنے گھروں وہاں نکلیں گے تو آپ کے اوپر آنے والے سوائے میں ایک سو اچھا سی کی کاروائی ویڈانیک رکھتا آپ کے اوپر کی جا سکتی ہے بلکل ایک کہا جا سکتا پرساسل وہاں پر یہاں میں ہونا چاہی ہے یہ کم سے کم دن فار بند رکھو تو دوسری جیسے نہیں نکلیں گے بہت دنوات بارو آپ کا پرمود جی پرمود ہے جس طرح سے بیستہ رکھے بعد کا کس طرح سے پرساسلی کا عمل میں کرمچاری آئیں گے کیس طرح سرکاری دفتروں میں چیل قدمی رہنے والی ہے دیکھیں سرکار کی منصہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح سے جو پرساسلی کام پر بہابط ہوا ہے وہ اب نہ ہو اور جس طرح سے کم سنکیام ہے چھسورت سرینی کے اور تکیہ سرینی کے کرمچاری ساس کی دفتر پہنچے ہیں اور پرساس کی کام میں جو ابھی تک کئی نہ کئی وہ دیری ہو گئی ہے کئی فائل ہیں جو جنیت کے کام ہیں وہ پروابط ہو رہا ہے ایسے میں سرکار کی منصہ یہی ہے کہ بیستاری کے بعد ساس کی دفتر کھولے جائے اور جو پرساس کی کام ہے وہ جل سے جل سے پٹا رہا ہو سکے تاکہ دیکھئے کسانوں سے سمبندے جو کام ہے مجدور برک سے سمبندے جو کام ہے سیدھے جنتا کے ہت کی جو یوجنا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو فائل برک ہے وہ جو روک گیا ہے اب اس کو سرکار چاہتی ہے کہ بجل سے جلد اس کا نپٹارہ ہو اور یہی منصہ کے تاعت بیستاری کے بعد یہ ساس کی دفتر کھولنے کی منصہ ہے تمام دفتر کھولے جائیں گے ابھی تک تک فیلال یہی جانکاری ہے اور ترتیہ اور چطورت برک سرینی کے یہ کرمچاری دفتر پہنچیں گے باقاعدہ دیکھئے دفتروں میں وہ ساری ببستہ کی تیاریا کی جاری ہے سوسل ڈسٹینسنگ مائنٹین کی جائے گی اور ڈاکٹر بھی بتایا جا رہا ہے کہ دفتروں کے باہر راؤنڈ لگائیں گے موجود رہیں گے سینٹ ٹائجر سے لے کے تمام سابون اور وہ سبھی سوبدائیں موجود رہنے والی ہیں جو کورونا سنکرمنٹ سے ان کرمچاریوں کو بچائے گی اب دیکھنے بالی بات یہ ہوگی کیا یہ دفتر کھول پاتے ہیں اور جانتین سے جو یوجنا ہے کم سے کم رکھی ہے جو پہیا تھم گیا ہے جانت کی یوجناوں کا وہ پھر سے گھومے گا کیا سلیت پرموت بہت ساری جانکاری دے دی ہے آپ نے بہت 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 دھنیواز ہمارے ساتھ جلدی کی سنجابی جڑیں گے ابھی دھرمپوری بھی چلنا ہے نشطہ پہ تو کھول بلا کے ایسا لگ رہا ہے کہ بیس تاریخ سے یہ لاکڈاون کے چلتے ہیں جو بانکی بہت ساری چرمر آگئی ہے مساسری بہت ساری چرمر آگئی دوسری طرح کی یہ نہیں کانون بہت ساری دوسری کانون کی بہت ساری فائلے روٹ کچھ لچر ہونے کے سکتی میں ہے لاکڈاون لچر اور یہ اگر بیس تاریخ کے بعد یہ لچر ہی نہیں ہے تین مہی تک آتے آتے بہت زیادہ ہی ڈیل ہو جائے گی دین دینا بھی دیکھے ترلوک سکتا تھا ہمارے ساری دھرم پولیسے ترلوک جس طرح سے بہت سب سے پہلے جاننا چاہوں کتنے لوگ سندگد ہیں اور کتنے لوگوں کی جو ریپورٹ ہے وہ آنا باقی ہے سیمپل کتنے لوگوں بھیجے گئے بلکل بتانا چاہوں گا کتنے لوگوں بھیجے گئے چھوزہ سیمپل جن کے سیمپل یہاں سے لیے گئے ہیں ریپورٹ آئی کیا جو چھوزہ سمپل گئے تھے ان کی ریپورٹ آنا باقی ہے باقی اور کچھ کوئی سندگ کوئی سندگ یہاں پر نہیں ہے جو جن کے سیمپل لیے گئے ہیں ان کو سبھی کو قورنٹائن کیا گیا ہے ان کی سمیہ سمیہ پر ان کی جات کی جا رہی ہے قورنٹائن کہا کیا گیا ان کو دھرمپوری بھی ان کے گھر پہ ہی کیا گیا ہے چلے بڑا سنشکت میں آپ آنسر دے رہے ہیں لیکن جس طریقے سے در لوگ وہاں پر سواسط ویبستائن کا کیا حال ہے کیونکہ کورنٹائن کرنے کے لیے اور ستینی کا کام کیسا چل رہا وہاں پر کیونکہ سندگ تو وہاں پر آئے ہیں ظاہر شنکہ بڑھ جاتی ہے کہ ان کے پریوار والے تو نہیں ہیں کہیں یہاں پر پرساتن دیکھا جائے تو پرساتن یہاں پر کافی ستر گئے اور سمیہ سمیہ پر تاپی سکتی یہاں پر کر رہا ہے جس کے چلتے لاک ڈاؤن دا پالنگ یہاں پر کیا جا رہا ہے جو وہاں سبجی اور کرانے کا سامان مل رہا ہے جو عام لوگوں کے جیون میں بہت اکیور نہیں ہے جی میں بلکل بتانا چاہوں گا کہ پرساتن دوارہ یہاں سماسے بھی اور پرساتنی لوگوں کی سمیت کی گئی ہے کیا آم آدمی آم آدمی کرانے کے دکانے کھلی ہے کیا آگر سماسے بھی نہ آئے تو لوگ اپنا سامان کھرید سکتے ہیں جی سر تبار لوگ تبار سات بجے سے نو وزیتہ کیا مارکیٹ کھلا رہتا ہے جس کے انترگتیاں پر سبھی لوگ سامان کھریدتے ہیں سرے سرے بہت دہت دوارہ تمام جانگ رہا ہے لیکن لوگ رائجر جو ہیں دیر سے اٹھنے والے ان کے لئے گاڑوں پر سکتے ہیں بالکل سنجے ہمارے سے جڑ گئے ہیں سنجے جیسے کی کل آپ نے کہا تھا کہ بڑی گاڑیاں بڑی اس طرح پر تیار کی جارہی ہیں سینٹائزر کرنے کے لئے لیکن ابھی تک کوئی گاڑی دیفی نہیں ہے کسی سینٹائز رازدھانی کو کرتے ہوئے دیپک اگر دیکھیں جب کل ہم نے بات کر رہی تھی سینٹائزر کو لے کر تو ابھی جو کورنٹائن ایریا ہے ابھی اس پر بہت ساری گاڑیاں لگی ہوئیے کیونکہ بھوپال کا کافی بڑا چھیتر اب کورنٹائن کر دیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں تو بھوپال میں اگر مانوں تو آدھے سے آدھگ بھوپال کو کورنٹائن کر دیا گیا ہے جس کو لے کر اگر بانا جائے تو کہیں بڑے چھیتر ہیں جہاں پر گالیاں جو جا رہی ہیں وہاں پر وہ کورنٹائن کر رہی ہیں اگر ابھی تک جو جس پر کار سے بات آ رہی تھی کہ ابھی جو چھوٹی گالیاں ہیں وہ آپ کو ہر گھنٹے میں دو چار گھنٹے میں ایک بار تو ہائیوے پہ یہ جو مہند ہوڑے وہاں پر مل جاتی ہے اگر آپ پولونیوں میں دیکھیں گے دیپک تو آپ کو وہاں پر یہ کورنٹائن کرتے وہ سینیٹائن کرتی ہوئی یہ گالیاں آپ کو دیکھ جائے گی کیونکہ ہم لوگ نے بھی جب دیکھا جب سوچتا ملی کہ گالیاں نہیں آ رہی ہیں ہم نے آدھکاریوں سے بات کری تو ہم وہاں گائے سے دیکھنے انہیں ہمیں لوکیشن دی تھی کہ آپ جا کے یہاں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ریال یہ ہے کہ ہمیں وہاں پر آج بھی جو سینیٹائن کرتی ہوئی گالیاں ملی ساتھ میں نگر نگپ کے وہ کرمچاری بھی ملے جن کے پاس سینیٹائن ہیں اور وہ محلوں میں جا کے اور گھروں میں جا کر سینیٹائن کر رہے ہیں شتر تھے وہ دیپک اگر میں بات کروں تو جیسے جاگرہ باد کا سب سے بڑا شیطر ہے شیطر ہے جہاں پہ ابھی تک بہت بڑا شیطر سینیٹائن ہو گیا ہے اور کورنٹائن بھی کر دیا گیا ہے وہاں پہ بات کروں تو عریرہ کولونی جو ہے گیارہ نمبر سے جو بند کیا ہے انہیں تو آپ جائیں گے دانہ پانی تک کے لیے شیطر کافی بڑا بند ہے وہاں پہ بھی ابھی کورنٹائن چل رہا ہے جو بڑی گالیاں ہیں جو بڑے شیطروں میں جا سکتی ہے اور کافی بڑے شیطر میں جہاں پہ آدھیک پرسنٹ پایا جا رہا ہے یا جو جو کورونا سے مریج ہیں ان کے جو شیطریں وہاں پہ بڑی گالیوں کو پہنچایا گیا ہے اور روڈوں کی بات روڈوں کی میں بات روڈوں پہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی جیسے ابھی آلی کی بات ہے کی ایک نمبر روڈ سے جو گالی نکلی ہے تو وہ پورے شیطروں کو سینیٹائز کرتی ہوئی ان کے لئے دیپر ایسے اگر دیکھو تو کافی بڑے شیطر میں ابھی جالی ہیں جتی ہیں اتی اپنے اپنے کام میں بلکل مستعد نگر آرہی ہے دیپر تین مائی کے بعد اتنا سنبھابنا نہیں رہیں گی جب اچھل قدمی اتنی ہو جائی سینیٹائز کرنے کی ادھیکی آدھتنا میں پورے سڑکے تک سینیٹائز دلوا دی ہیں اور اپنے ہاں تو جیسا کہ آپ جن شیطروں کا نام لے رہے ہیں حالانکہ وہاں پر ایسے شیطر جانا مقموسکل ہے لیکن حالات جس طریقے سے نگر نگم کی طرح نچر دکھائی دی رہے ہیں وہ لگ نہیں رہے ہیں دیپر اگر دیکھا جائے تو کچھ شیطر بلکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ کچھ شیطروں میں جہاں پر پہنچنا چاہیے جس طرح اگر دیکھا جائے تو نگر نگم کے کئی وار ہمیں یہ بتا چکے ہیں کہ عملے کی کبھی اور ابلہ جتہ ہے اور جتی گاریوں کو دے زینٹائز کے لیے بنایا ہے ان گاریوں میں نیمت سے نیمت جیلے کی کیا خور ہے بکاس راو جی جی بلکل سر نیمت جیلے کیونکہ مردی پردیش کے انتین چور پر بتا ہوا جیلہ ہے اور راجستان سے سمیتر سے جیلہ ہے یہاں پر سر انتراجی سیما ہے پوری طرح سے سیل کر دی گئی ہو اور جیلے اور جیلے کی جی سیما ہے ایدھر منصور پروٹیز جیلا ہے اور اس کی سیما بھی جو ہے پہنے میں سیل کر دی گئی ہے وہ نیمت میں کوئی پیشنٹ تو نہیں ملا جی ابھی تک کوئی پوزیٹیو نہیں ملا ہے تقریبا ایک سو پہچیز لوگوں کے جو ہے سیمپل لیا گئے ہیں جن میں رینڈوم سیمپل اور سیمپل بھی سامیل ہے جن میں سے کچھ چنبالیس لوگوں کی اپورت ابھی تک آ چکی ہے جو ہے نیگیٹیو ہے چھو یہ سیمپل کنچے لیا گئے ہیں رینڈوم والے طوالگ ہیں لیکن جو سندگ دیتے وہ کون تھے جی سمیپستر منصور ہے اور وہاں کا جو پیپلیپند گاؤں میں وہاں پر ایک بیورد محلہ کی بھی یہ بود ہوئی تھی اور آڈکیا کال ایک گاؤں ہیں یہاں پر پڑھو تھی وہاں پر ان کے رشتے دار جو ہے ان کے انسیم سنسکر میں شامل ہو رہے گئے تھے ان لوگوں کے سیمپل لیا گئے اور کچھ جاماتی یہاں پر تھے ان جاماتیوں کی بھی سیمپل لیا گئے جن کی ریپورٹ نیگیٹیو ہے سبھی کی نیگیٹیو ریپورٹ ہے ابھی آڈکیا کالوالے لوگوں کی ریپورٹ آنا باقی ہے جن کی ریپورٹ جن کے سیمپل ابھی کل ہی لیا گئے اچھا تو یہ لئے کہ آم جن جیون کیسا ہے بھوڑن پانی مل رہا کیا نہیں مل رہا جن کو جلہ پر رشاہ چند نے جو ہے پورو میں دو دن کا سمپل لوگ ڈاؤن گوشت کیا تھا اور آج اور کل کے لیے بھی آم جن کی سواس کو دیکھتے میں سمپل لوگ ڈاؤن گوشت کیا رہا ہے کھرانا اور آٹا چکیا اور سبھی پرکار کی بکانے ہیں ان دنوں دو دن کے لیے سمپل بند کی رہی ہے اس کے پہلے بند نہیں تھی جی دو بار بند کی جئی ہے اور چکری بند چکری بند کی جئی ہے سب سے ساستی گیارہ بجے کے لیے مارکت کو کھولا جاتا ہے اور اس وقت پہ جو ہے کھرانا ساموگری جو ہے جو بھی آتی آواشے ساموگری ہیں وہ آم جن خرید سکتے ہیں آپ ٹوٹل بند کر دی ہیں نہیں کھول رہے ہیں جی دو دن کے لیے سمپل لوگ ڈاؤن گوشت کیا گیا ہے سوال ہے سوال ہے سوال ہے سوال ہے دھارا پوہا کچھ بہت ہے آپ سنجھ ذکر کر رہے تھے کسی کا کہ وہاں پر لکھنو میں دھارا پوہا ہے آپ نگر دنگم کی بڑھیا گارنگ کرتے ہو ایک دن دوسر دن کارتا ہے دوسر دن کارتا ہے آج بڑھائی کیا شاید تیسے بڑھائی سے بتب دیئے سر دیکھیں جو دکھ رہا ہے کام اگر ہم دیکھتے ہیں نگر دنگم کی مشتیدی کو ہم دیکھیں تو اگر آج دیکھا جائے تو پورے بھوپال میں آپ کو نگر دنگم کا کرمچاری صبح پانچ بجے سے رات کو بارہ بے تک آپ کو دیکھتے کو مل جائے گا یہ کہیں نہ کہیں کرمچاریوں کو ہم دیکھیں تو پورے کام میں مشتید نجر آتے ہیں کچھ آدھیکاریوں کو لے کر میں آج بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آدھیکاری جو ہیں ابھی بھی اتبرا مہا بیماری کا ماحول ہے اور اس نے ملی آفت آنے کے بعد سنجی آج بات لوٹیں گے راجش ہمارے سے جڑ گئے ہیں جیران سے راجش وہاں پر کیا حال ہیں وہاں پر کوئی صندق ہے کسی کی کتنے سیمپل لیے گئے ہیں کتنے ریپورٹ آگے ہیں جیران کی آبادی کیا ہے سر جیران کی آبادی بتانا چاہتا ہوں یہاں پر سترہ آجار کی آبادی ہے اور اور خلال یہ کیا ہے راجشتان سے جوڑا ہوا شیطر ہے یہاں کی جو سیمہ شیطر ہے وہ راجشتان سے جوڑی ہوئی ہے اور خلال یہاں اگر دیکھا جنا ہے تو ایک بھی کرونا کا مریضیا صندق سے پائے گیا ہے جو کہ یہ بہت بڑی رہت کی بات ہے سر باتانا چاہوں ہوں خلال یہاں پر شیطر سے انتیس لوگوں کو پورنٹائن کیا گیا ہے اور نو لوگوں کے سیمپل لیے گئے جس میں سے آج کے سیمپل جو ہیں نگے کی ہوئے ہیں چار کی ریپورٹ کل بھیجی گئے جس کی ریپورٹ آنے کے بات اس طریق ہوں پائیں گی صندق ٹھیک ہے چلے تمام جانکری راجشتان آپ کا بہت بہت شکریہ اور سمیہ شکریہ بہا ہوئے سنجے تو سوراج کچھن کے بارے میں سلچی میں بتا دیجئے سمیہ بہت کم ہے دلکل دیپا کچھن کے بات کر رہا ہے سوراج کچھن کی جو ابھی بیلا چلی آ رہی ہے اب وہ بیلا جا تیرا سپورٹ کے بعد آج ہم جو پہنچ رہے ہیں آج گنہ نگر پہنچیں گے گنہ نگر میں جو پاک پہ جانکہ ہی لگی ہے کہ وہاں کم سے کم سو سے دیر سو پریوار مطلب آپ جو وہاں کی جانتا ہے انہیں تھوڑا سی ضرورت ہے تو آج سوراج کچھن وہاں پہنچ کے ان کی مدد کے لیے جو بھی ہوا وہ